بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شازے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شازے ایکسپرٹ چینل تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو لاسٹ ویڈیو اس کے اندر بیٹر گوارٹس والے جو کریلے جب توڑے جا رہے تھے تو اس کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کو بنا کے شیئر کی تھی کہ مطلب جو بیٹر گوارٹس والا جو اکر تھا اس میں کریلے توڑ کر اور تھیلیاں بڑی جا رہی تھی چھوپرس لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم مطلب کس طریقے سے ابھی مطلب کیونکہ کریلے کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے لگنے میں بہت زیادہ کریلہ ابھی بیلوں کے اوپر لگ رہا ہے کیونکہ جال کی وجہ سے نا تو کریلہ لٹک بھی زیادہ رہا ہے اور بہت زیادہ لگ بھی رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ مطلب کریلے کس طریقے سے مجزور توڑتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی بڑھائی ہوتی ہے مطلب یہ کٹوں میں زیادہ بڑھنے ضروری ہیں یا درہ کس طریقے سے مطلب کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو پوڑا بتاؤں گا تو ویڈیو کو بالکل ٹھے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ہم میرے زیادہ زیادہ سسکرائبر مصنف زیادہ کروا دیں اونکے ہماری ویڈیوز کو زیادہ لائک کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو میں تو دوستو ابھی یہ جو کریلے کے مطلب ابھی بیلوں سے ابھی تورے جا رہے ہیں کریلے اور کچھ ہی تیر میں کریلے ابھی ٹوٹنے کے بعد بڑھے بھی جائیں گے کٹوں کے اندر تھلیاں کے اندر صحیح ہے لیکن مطلب ایک کٹے میں پانچ تھلیاں ڈل جاتی ہیں یہ جو تھلیاں ہوتی ہیں نے ٹوٹنے والی اگر بڑھے تو پانچ تھلیاں آرہاں سے ڈل جاتی ہیں اور کٹوں میں اور کٹے میں مطلب کٹے کا بھی ریڈ ہوئی ہے جو تھلی جاتی ہے وہ ساڑھے تین سو کی جاتی ہے اور جو کٹا مطلب کریلے کا جو بڑا ہوا جاتا ہے ہے وہ جاتا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائف ہنڈریٹ ایسے جاتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا بھی ریڈ چل رہا ہے مطلب اچھا ایک کٹا ہوتا ہے سنگل اور سنگل کے علاوہ ایک کٹا ہوتا ہے ڈبل لیکن ڈبل کا فائدہ یہ ہے کہ مطلب وہ بہترین طریقے سے بڑھا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ایک مند سے اوپر مطلب کریلہ اس کٹے میں میں ڈلتا ہے اس میں تو تیس کلو پچیس کلو کریلہ ڈل جاتا ہے جو کٹے میں بڑھائی کر رہے ہیں تو ادھر جا کے پھینکے اور اس کو ٹھوس ٹھوس کے بڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ جو دلال جو مال لینے والے ہیں وہ مال دیکھتے ہیں مطلب کٹے کا کے اندر جو سبزی ڈلی ہوئی ہے اس کا وزن کتنا زیادہ ہے دوستو آپ لوگ کریلے کا دیکھ سکتے ہیں یہ جو کریلہ جب ہم نے جال پہ لگایا تو کتنا ہی پتلی اس کی بیلیں تھی ابھی اتنی گھنی ہو چکی ہیں کیونکہ بارشوں کا موسم تھا ریم جی موری تھی بہت زیادہ پیارا موسم ہوا ہوا تھا اس وعے سے کریلے نے مطلب اپنی جڑے اتنی زیادہ مضبوط کر لی اور اتنا زیادہ بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور پھول بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی کریلے ان کی توڑے جا رہے ہیں تو دوستو ابھی کچھ ہی منت ہوئے ہیں مطلب ڈیٹھ دو منت ہوئے ہیں کریلے لگائے کو جب سے میں نے پہلے آپ پہ سب سے پہلی جو میرے چینل پر ویڈیو ہے وہ بیٹر گوارڈس والے اکر کے بارے میں ہی تھی تو تب سے لے کے ابھی تک یہ جو بیٹر گوارڈس والے اکر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ڈیٹھ دو منافع دینا شروع کر دیا کیا مطلب اتنا زیادہ فائدہ ہے کریلہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی پیارا لگا ہوا ہے اور کتنا بڑا ہو گیا اور کتنی جلدی یہ گروت کر رہا ہے جال کے پر دوستو زمین پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن زمین پہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب کریلہ تو ہم لگا دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ میں کوئی نہیں آتا ایک تو وہ زمین کے اندر ہوتا ہے نہ زیادہ لمبا ہوتا ہے نہ زیادہ بڑا ہوتا ہے تو جو اس جال پہ کریلہ لگتا ہے وہ لٹکتا ہے اور زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے ویسے بھی کریلہ مطلب جال پہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور بہت خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے اس کی کریلے گی دوستو اب یہ مزدور مطلب ایک ہی کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور دو کٹے فل ہو جانے والے ہیں مطلب ایک ہی خیل میں دوستو کم سو کم یہ اکر میں سے مال نکلا ہے یہ جو کریلے کے جو کٹے نکلے تھے وہ چھبیس کٹے نکلے تھے اکیس اس میں چھوٹے کٹے تھے مطلب جو سنگل کٹا ہوتا ہے اور پانچ اس میں بڑے کٹے تھے جو مطلب جس کو ہم دیرہ کٹا بھی بولتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ مہنگا بھی ملتا ہے اور اس کی مزدور مزدوری لیتے ہیں توڑنے کی سو روپے اور اس کی لیتے ہیں پچاس روپے کیونکہ چھوٹا کٹے وہ بڑا ہوتا ہے اس میں مند سے زیادہ مال ڈالا جاتا ہے مال ڈالا جاتا ہے دوستو یہ کریلے کا اکر کی مطلب تورائی کس طریقے سے ہوتی ہے ابھی وہ لے کے جا رہا ہے ابھی یہ لے کے جا رہا ہے تو کچھ ہی دیر میں مطلب ابھی ان کی ابھی ادھر جا کے مطلب پھینک دے گا مطلب ادھر جا کے اتارے گا یہ کریلے مطلب دوستو یہ سارے اسی کر کے کریلے نکلے ہوئے ہیں صبح سے مزدور لگے ہوئے ہیں تو میں ابھی آیا تھا کہ مطلب آپ لوگو دکھا سکو کہ کریلے کس طریقے سے بڑھائی ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کا پورا سسٹرم ہوتا ہے گاؤں کے لوگ کے دوستو اب یہ الگ الگ اس کی مطلب بنا کے اس وائے سے رکھی ہیں کیونکہ ایک مزدور نہیں لگا ہوا بہت زیادہ مزدور لگا ہوا بہت تو اس لئے ان کو بھی پتہ لگے کہ مطلب ہماری جو مطلب جو ہم نے کریلے تو رہے اس میں سے کتنے گھٹے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی مزدوری بھی پھر اس طریقے سے بنتی ہے دوسرے کریلے کے الگ الگ دکھے بنا دیا گئے مطلب جو کریلے توڑ گئے اور اس سامنے جو پڑے ہیں وہ تین گھٹے بڑھ دیا گئے اور ابھی یہ کٹا بڑھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ فسا فسا کے سائدوں میں بڑھ رہا ہے کہ مطلب کٹا کٹے کی وزن بہت اچھا ہے دوستو یہ کل ہمارا کٹا کیا ہے بائی سو روپے منڈی میں خواجہ کی منڈی ہے حیدر آباد کے پاس اور ٹرنڈو لیئر سے پہلے ٹرنڈو لیئر سے پہلے آتی ہے میرپورٹ اور ٹرنڈو لیئر کی بیچ میں آتی ہے خواجہ والی منڈی اس میں ہمارے کریلے مطلب گاؤں کے دیکھ سو نویک برباد کے زیادہ تر کریلے سب سے زیادہ ادھر ہی جاتے ہیں کیونکہ ادھر ریڈ بہت اچھا مل جاتا ہے اور کوئی ٹنچنیں ہوتی سکون سے جائیں اور سکون سے آجائیں ابھی مزدور الگ الگ ہیں جو اپنے کریلے بھی لے کے آرہے ہیں اور اپنی دیکھوں پر دوستو یہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کریلے مطلب توڑ کے لائے ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں بنیوں کے اوپر دوستو ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے ہمارے کریلے ٹوڑ جاتے ہیں اور ان کا اور ان کے مزدوری بن جاتی ہے کھانے پینے وغیرہ کے لئے چھوٹا تھا بچہ ہے وہ بھی کریلے توڑ کے لائے ہیں دوستو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور دوستو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مطلب ابھی ایک ایک دکھی سے مطلب جیسے جیسے کٹے بڑھتے گئے اور اس کے بعد یہ جو کٹا ہے جو یہ سنگل کٹا ہے اور ڈبل کٹے بعد میں بڑھا جائے گا تو ابھی یہ جو الگ الگ مزدور ہے وہ اپنے اپنے مطلب کرے لے 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 کے آ رہا ہے اپنی دکھی پر رکھنے کے لئے اور یہ کٹے ابھی تین ابھی چار کٹے بڑھائی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تک فل ملبوطی کے ساتھ یہ کٹے بڑھائی ہوئے ہیں اور اسی کے طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی اس کے اوپر تپری بھی لگے گی مطلب اس کو یہ اوپر سلائی کر کے تپری بھی لگے گی کہ مطلب اوپر سے بھی اس کا جو مو ہے مطلب وہ اچھی طرح سے بند ہو جائے گے کریلے گرے نہیں اور زیادہ ہو جائے مطلب کٹا ہے یہ پانچ کٹے اس سائیڈ پر بڑھے گئے ہیں اور کچھ کٹے اس سائیڈ پر بڑھے گئے ہیں اور ابھی ان کے اوپر جو تپری کا میں نے بتایا کہ وہ ابھی تپری لگائی جا رہی ہے یہ تین کٹے کٹوں کے اوپر اس طرح سے تپری لگ گئی ہے اور یہ چوتھے کٹے کے اوپر لگ رہی ہے یہ تپری مطلب چار سائیڈ سے اس کو سلائی کر کے اور تپری لگا دینا ہے اور اس کو مطلب اوپر سے بلکل ٹھوس ٹھوس کے مطلب گلائی ہم نے کرنا ہے سائیڈوں کے مطلب ڈال ڈال کے نا میں کی بہت نہیں کیے کیا دوستوں ہمارے چینے کو زیادہ چیئر کریں سسکرائب کریں